ناہرین ہمیں جائن کیا ہے معروف مشہدان جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کسی طارف کے موتاج نہیں ہے صاحب کسوا کی وزیر بھی رہ چکے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اپنی امریکہ یاترہ کے فوراً بعد ٹائم دیا میں آتا ہوں سٹیٹ اوئے میرے ساتھ میاں شاید صاحب بھی ہیں جو میرے کو ہوسٹ ہیں میں سوال آج کی ہی سیچویشن سے کروں گا یہ جو ایس سی او کی جو کانفرنس ہے جو آپ اپنے اختتامی مراحل میں ہے ٹائم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بہت بڑا فورم ہے اور بہت فورٹی پرسنٹ اف تی پاپولیشن یہاں پہ ہے بینک بھی بن رہا ہے سوال میرا یہ ہے کہ انٹرنزیکلی ہم کتنے اکنومیکلی ایکوپٹ ہیں کہ ہم اس فورم کو ایکسپلائٹ کر کے اس کوئیگ مائر سے اس دلدل سے نکل سکیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رول آور کرایا کمرشل بینکوں سے لون لیا آئی ایم ایف سے جس طرح سے لون لیا تو کین اٹ ہیلپ اس اور ہم اس فورم کے ذریعے کچھ بہتری قسم بڑھ سکتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس میں کوئی شباہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے آنک اتنا بڑا کانفرنس ہوا ہے ایسی او کا اور ملک کے بہت سے سربراہ ہیں وہ آئے ہیں اور اللہ کے فضل سے سیکیورٹی اور ہسپیٹالیٹی کے انتظامات بہت اچھے رہے اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک انڈاریکٹ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک جو پرسپشنز ہیں پاکستان کے بارے میں بڑے نیگٹیو رہے ہیں اور پچھلے دنوں تیررسٹ انسیڈنس کے بعد خاص طور پر جو کراچی ائرپورٹ پہ ہوا تھا ریسنٹلی اس کے بعد پرسپشنز کافی نیگٹیو ہو گئے تھے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمیج میں کچھ بہتری آئے گی اور اس سے یقیناً ہو سکتا ہے کہ کوئی دلچسپی فورن انویسمنٹ کا پاکستان میں بڑے ایک تو یہ فائدہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مختلف ممالک ہیں زیادہ تر ایسے ممالک ہیں جو چائنہ کا بیلٹ روڈ انیشیٹیف پہ خائم ہیں یعنی کہ وہ اس روٹ میں آتے ہیں اور چائنہ کے کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ لینڈ روٹ ڈیولپ کریں کہ یورپ تک دیریکلی پہنچ سکیں اس کے نتیجے میں سنٹرلیشن رپابلکس ہم جیسے ملک ہمیں کچھ پاکستان نے آج جو ہوا ہے اس میں بڑا بریک تھرہو یہ ہوا ہے کہ کرگستان بیلاروس اور کازکستان اور ترکمانستان نے چین کے بیلٹ اور اینڈ روڈ جو منصوبہ ہے اس کے ساتھ اس کی حمایت کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ یہ ممالک جڑ جائیں گے اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا جی اس سے یقینا ہمارا جو رشتہ ہے سنٹرلیشن رپابلکس کے ساتھ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن فیسیلیٹیشن جب بڑے گی تو یقینا ٹریٹ کو ایک سٹیمولس مل سکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر واقعی یہ بیلٹ روڈ انیشیٹیف یورپ کے لگ بھگ پہنچ جاتا ہے تو پاکستان کو یورپین مارکٹس کو بھی بہتر ایکسس مل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسی ایسی ایو کانفرنس کا سب سے بڑا آؤٹکم جو ہے وہ یہی بیلٹ روڈ انیشیٹیف کا آگے بڑھنے کا پروسس جو لگتا ہے کہ چل پڑے گا یہ بہت ویلکم ہے دوسرا حصہ تھا میرے سوال کا کہ ہم جو ایک اکانومی ہماری ایکسپورٹس ہیں میں کل دیکھ رہا تھا ہماری بڑی چھوٹی چی ایکسپورٹس ہیں جو ان ملکوں کو ہم کر رہے ہیں اور وہ بڑے میگر سے تو کیا اور پھر جو ہمارا انرجی کرائسز ہے ہماری ایکسپورٹس کا معاملہ ہے تو کیا ہم اپنے ہاؤس کو گھر کو فکس کیے بغیر اس اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ پاس سکیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو برامداد ہیں وہ متاثر ہو گئے ہیں بہت سے فیکٹرز کی وجہ سے اور پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ اضافہ کچھ کم ہوا ہے ایک وقت ایسا تھا دو ہزار لگ بھگ سے دو ہزار آٹھ تک ہمارے ایکسپورٹس دو گناہ ہو گئے تھے آٹھ سال میں اس کے بعد میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں جو رفتار ہے بڑھنے کا بہت سست ہو گیا ہے اور بہت سے وجہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے سنتی شعبے میں انویسمنٹ بہت حد تک کم ہو گیا ہے اور یہ بہت پریشان کن ہے ہو یہ رہا ہے پاکستان میں کہ انڈسٹری پہ چونکہ ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ بے تہاشا ہے اب خیمتیں جو ہیں بجلی اور گیس کی وہ آسمان تک پہنچ چکی ہیں تو ہمارا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ انڈسٹری سے ہٹ گیا ہے اور آپ کو تو سن کے حیرت ہوگی کہ پچھلے سال ہمارا انڈسٹریل سیکٹر میں جو ٹوٹل انویسمنٹ ہوئی ہے وہ چوبیس سال پہلے سے بھی کم ہے اور پیسہ کہاں جا رہا ہے جو بھی انویسمنٹ لگ رہا ہے وہ اب ریل اسٹیٹ میں لگ رہا ہے جس کا ایکسپورٹس پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے تو یہ دراصل بہت ہی سیریس سٹرکچرل پرابلمز ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ جو بارٹر ٹریڈ ہے اس پر بھی زور دیا گیا ہے ایران اور روس کے ساتھ ہماری بارٹر ٹریڈ ہو سکتی ہے یہ کیسا بہتر ہوگا پاکستان کے لیے کہ ہم بارٹر ٹریڈ ان ملکوں کے ساتھ کریں کیا ہماری معیشت اس سے بہتر ہو سکتی ہے اور بغیر پیسے کے چیزوں کا لیندین جو ہے وہ کیسا رہے گا سر بات دراصل یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمیں ٹریڈ کرنے میں دقت ضرور آئے گی آپ کو تو پتہ ہے کہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں اور ہمیں جو ہم گیس کی جو پائپ لائن چاہتے تھے کہ وہ ایران نے کافی سال پہلے اس کو بنا دیا ہے اس کو ابھی تک ہم نے نہیں قائم کیا تو اس وقت جو بھی ٹریڈ ہو رہا ہے آپ بارٹر کی بات کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے گی رشیہ کے ساتھ یقیناً بارٹر ٹریڈ ہو سکتا ہے اور رشیہ سے ہمیں مختلف آئیٹمز مل سکتے ہیں اور ان پہ ہمیں ضرور زور دینا چاہیے رشیہ کے ساتھ اگر ہم ٹیر بڑھاتے ہیں تو ڈیورسیفیکیشن جو ہے مارکٹس کا بڑھ جائے گا اس وقت مسئلہ جو ہے کہ سب سے بڑا ہمارا جو ایکس ایمپورٹ ہم جہاں سے کرتے ہیں وہ چائنہ ہے چائنہ سے تقریباً سترہ سے اٹھارہ ارب ڈالر کی ہماری ایمپورٹ ہے ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے ہمارا چائنہ کے ساتھ مگر ہمارا ایکسپورٹ چائنہ کو کتنا ہے دیڑ ارب ڈالر یہ اس خدر ایمپورٹ چائنہ کو کتنا ہے میں نے بہت کم اپنے ریسرچ میں دیکھا ہے ٹاکس ایب ایک آپ نے بڑی ایمپورٹن بات پوائنٹ آؤٹ کیا اور وہ یہ ہے کہ یہ سٹے میں پیسہ جا رہا ہے زمینوں کے سٹے میں ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہے اور چوبیس سال یعنی اس کی سطح سے پیچھے ہم چلے گئے ہیں جو انویسٹمنٹ ہے تو کیا آپ اسے ڈینڈسٹریلائیزیشن کہیں گے یا جو ہمارا سرمایہ دار ہے وہ کیک پروفٹس کی پیچھے بھاگ رہا ہے یا انڈسٹری لگانے سے ڈرتا ہے دے اس میں سارے وجوہات ہیں سب سے آخری وجہ یہی ہے کہ پروفٹیبلیٹی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس سال کے بجٹ میں ہم نے ایکسپورٹرز جو انڈسٹریل ہیں ان پر فل ٹیکس لگا دیا ہے حیرت انگیز ٹیپ لیا گیا ہے ظہاری دنیا بھر میں کوشش کی جاتی ہے خاص طور پر بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ میں کہ ایکسپورٹرز کو انسینٹیبز دیا جائیں ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کے جو بھی انسینٹیبز تھے پچھلے کچھ سالوں میں ختم کر دیئے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو انکمپیٹیٹیو اس طرح کر دیا ہے کہ بجلی کا جو ریٹ ہے ہمارے ہاں وہ بنگلہ دیش اور ہندوستان سے تقریباً دو سے ڈھائی گناہ ہیں ہاو کن یو کمپیٹ اور ایک آخری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مینی فیکچرنگ سیکٹر ہے لارڈ سکیل وہ تقریباً آٹھ سے دس فیصد ہے ایکانومی کا مگر اس پر جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ ایف بی آر کے پورے ریونیو کے ساٹھ فیصد ہیں یعنی کہ بوجھ چھے گناہ ہیں تو ان حالات میں آپ کا خیال ہے کہ کوئی انڈسٹری کی طرف جائے گا نہیں جا رہے ہیں